میرا نام ڈاکٹر تاریک ہے اور میں یہاں بچوں کے اسپطال میں عزتی گریٹیشن کام کر رہا ہوں اور ٹریننگ کر رہا ہوں تلیسی میں ایک ایسی بیماری ہے جو پاکستان میں زیادہ کامل ہے اس لئے کہ پاکستان میں زیادہ تر شادیاں خاندان میں ہوتی ہیں فرسٹ کزن میریجز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ اٹسومل ریسیسیف ڈیزیز ہے اور اٹسومل ریسیسیف ڈیزیز کے وجہ سے یہ فرسٹ کزنز میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے ادھر بھی ہو جاتی ہے ادھر ادھر سے مائنر گروپ آکے وہ میجر ہو جاتی ہے لیکن فیملیز میں بہت زیادہ رن کرتی ہیں اور ان وجہ سے ان فیملیز کو بہت عذیت سے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ جب میجر تلیسی میں تو ان کو سٹارٹ میں مہینہ اور پھر دو دو ہفتے بعد لڑکی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور آج کل آپ سب کو پتا ہے کوویٹ کی ترڈ ویوٹ کی وجہ سے خود سکنے ترڈ ویوٹ کی وجہ سے لوگ ویسی بھی چیزیں بن ہیں لوگ اسپتالوں کا بھی رکھ کم کرتے ہیں صرف کوویٹ کے علاوہ تو ان بچوں کو بہت افکٹ ہوا ہے ان کو بلڈ نہیں ملتی دونر لاجمی ہوتا ہے ان کو دونر لے کے آنا پڑتا ہے اسی وجہ سے ان کی پیرنٹس کو اور بھی مزید مصیبت اور کرب سے گزرنا پڑتا ہے تو میں سب عوام الناس سے سپیشلی جو ینگ جنریشن ہے پاکستان میں زیادہ تروادی ینگ جنریشن کی ہے بلڈ دینا کوئی پروبلم ہی نہیں ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ خون دینا مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے انسان کی جسم جو خون بناتا ہے تو خون دینا اور ینگ جنریشن کسی وقت بھی خون دے سکتے ہیں سوائے کچھ کنڈیشنز ہیں ان پر وہ ہر کوئی تعلیم افتابندہ ہر کوئی جواب کسی بھی بلڈ کیم میں آتے ہیں تو آپ سے سوال کچھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں تو میں ہر کسی کو کہوں گا از ایڈاکٹر میں خود خون دیتا ہوں ہر کسی کو خون دینا چاہیے تاکہ سپیشلی جو او بلڈ گروپس ہیں جو کم پائے جاتے ہیں جو او نگیٹیو ہے بی نگیٹیو ہے اے بی نگیٹیو ہے تو ایسی والدین کو بہت عذیت سے گزرنا پڑتا ہے آکے اپنے والنٹیرز اپنے ینگ دوستوں کو بھی ساتھ لے کے آئے چاہے میلوں چاہے فیمیل اور بلڈ دے تاکہ پہر ہم ان بچوں کو بلڈ پروائید کر سکیں